اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہم کیسے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہتین مان اور صحت کی حالت و رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ میں کنافہ بنانے جا رہی ہوں سب سے پہلے یہ میں نے سنگا لیا اس کو چورا چورا کر لیتے ہیں بریق آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں یہ تکریبا آدھا کیجی میں نے لیا تو اس کو چورا کر کے اچھے طریقے سے تو اس میں بٹر ڈالنا ہے اس طریقے سے آپ نے اس بٹر کو مکس کر لینا اس میں اچھے طریقے سے سب ملا لینا اس کو ساتھ حمدللہ آپ نے اس طرح کے پہل لینا اور ایک کب میں نے چینی ڈال لیا چولے پر رکھتے ہیں اس کا چھیرہ بناتے ہیں اور ایک کب چیری ڈالے ڈالیا ہے تو آپ نے ادھا کپ پانی کا ڈالنا ہے اس کو اس کا شیرہ بناتے ہیں بلکل یہ دیکھیں تیار ہو گیا اس کے بعد اس طرح کا آپ نے برتل لینا جن نچے سے پلین ہو اس کے ساتھ اس کو آپ نے سیٹ کرنا اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے ملھا اور اچھے طریقے سے خوابید دیکھے طریقے سے موکوئے کی لگانے موکوئے کی لگانے شکر کرکے پھر آگے جو اوپر والی دوسری دے اسے سٹ کر دیں اچھے طریقے سے है ہمامدلو آپ نے اتنی آج جانا ہو ھلکی رکھنی ہے آپ دیکھ لیں آپ اس کے اوپر آپ نے 10 منڈ کے لیے اس کو دکھنا مجھے اس کو اوپر سے ڈکھ دینا اب آپ نے اس طرح کا ایک موٹا کپڑا لینا تو اس کو پلٹا لینا اس سے بڑے والے برتن اس کو اپنے ہاتھ پہ رکھنا ہے آپ کا ہاتھ نہ جلے اور اس کے اوپر یہ اس طرح کا کھولے موہ اللہ بڑا برطر رکھنا ہے ایک چھوٹا ایک بڑا اور اسی طرح آپ نے اس کو ایسے اٹھا لینا الحمدلہ ہلکے ہاتھوں سے اب جو اٹھا لیتے ہیں الحمدللہ یہ دیکھیں کتنا پیارا اس کا کلر آگیا اب 50 منٹ یہاں سے بھی اس کو اسی میں گرم کرتے ہیں میں نے نیچے توا اس لیے رکھا یہ بڑی جلدی نا پک جاتی ہے دوسری سوئیوں ہوتی ہے تو یہ بڑی جلدی ہو جاتی ہے سیٹ الحمدللہ یہ دیکھیں بلکل تیار ہو گیا یہ جسی میں پلٹ آتے ہیں نا جو اسی میں صرف کرتے ہیں اب اس کے اوپر شیرہ ڈالتے ہیں اللہ حمدللہ یہ دیکھ سارے میں ڈال دیا آپ یہ تھوڑا سا باد میں رکھتے ہیں اس کو صرف کرنے کے لیے تو مجھے نا پستہ نہیں ملا اس کے گانش کرنے کے لیے تو یہ مجھے بداں ملے ہیں اس سے ہم کرتے ہیں اللہ حمدللہ یہ تیار ہے